اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کردار کے لحاظ سے وہ قوم میں کیا تھی کچھ خوبیاں تھی وہ بنیادی وہ جب خوبیاں بنیادی طور پر ہوتی ہیں تو پھر وہ شخص لیڈر اور قائد بننے کا اہم ہوتا ہے کیونکہ جو لیڈر بنتا ہے نا قائد بنتا ہے اس میں چند کالیٹیز کا ہونا بہت ضروری ہاں اس میں نظریہ کی خرابی ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے بھئی کچھ غلط رہنمائی ملی تھی اس کو جیسے عرب میں بت پرستی تھی نبی نے دلائل دیئے کہ یہ کیا اپنے ہاتھ سے بنائے وے بتوں کی پوجہ کر رہے ہو کیوں ان کے سامنے سردہ کر رہے ہو جن جن کی سمجھ میں آتا گیا وہ پورے اس طرف آ گئے تو ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی عربوں میں کہ وہ جھوٹ کو برا سمجھتے تھے کیونکہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو آئندہ اس کی بات پر اعتماد ختم کیا پتہ کہ اب جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے کیا نہیں ہے کیا پتہ چلے گا عربوں کی زبان میں اس طرح فہشگوئی نہیں تھی ہمارے ہاں آپ گالیاں دیکھ لیں آج کل بات بات پہ گالی بات بات پہ گالی اتنی گندے گندے الفاظ جب آپ کی زبان اتنی گندی ہو تو عمل کو گندہ کرتے ہوئے پھر آپ کو گھن نہیں آئے گی دیکھو جو گند کھا رہا ہے اگر اس کے کپڑوں پہ گند لگا ہوا ایک آدمی گھن کھا رہا ہے کپڑوں پہ تھوڑا سا گوبر لگ گیا تو اس کو گھن آئے گی آپ کہیں گھن کون کھاتا ہے یہ جادو گرنے والے ہیں یہ گھن کھاتے ہیں دو جادو گروں میں بھائی گچی پکڑ کے رکھنا بیان کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹاپک چل رہے ہیں میں بعض دفعہ واقعات کے زمن میں بہت آگے نگل جاتا ہوں تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہم نے ٹرن کہاں سے مارا ہے تو دو آمل تھے ان میں لڑائی ہو رہی تھی تو وہ ایک دوسرے کو تانہ دے رہے تھے کہ تو کتنا بڑا جادو گر ہے کتنا بڑا آمل ہے تو کیا کھاتا ہے اس نے کہا میں ایک پاؤ گوبر کھاتا ہوں اس نے کہا تو ایک پاؤ میں آدھا کلو کھا لیتا ہوں یہ گند مند کھاتے ہیں اُلٹی سیدھی چیزیں تو اب مجھے ایک بات بتاؤ جو گوبر کھا رہا ہو اس کے کپڑوں پہ پیشاپ کی چھیٹے لگ جائیں تو اسے گھن آئے گی تو اسی طرح جو زبان سے جھوٹ بول رہا ہو تو زبان اس نے کر دی گندی تو اب عمل میں اگر اس کے برائی آئے گی عمل اگر گندہ ہوگا تو اسے گھن نہیں آئے گی کیونکہ زبان کی حفاظت سب سے پہلے کی جاتی ہے موہ میں نوالا پاک بھنگی بھی موہ میں جب نوالا ڈالتا ہے تو صاف سترا کر کے ڈالتا ہے ہاتھ دھو کے کھانا کھاتا ہے بھنگی بھی انہی گندے ہاتھوں سے موہ کو خراب نہیں کرے گا کبھی بھی کپڑے گندے کرتے گا موہ کو خراب نہیں کرے گا تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ کے جسم سے جو گناہ سادر ہو رہے ہیں موہ سے آپ گناہ کریں اور آپ یہ امید رکھیں کہ ہاتھوں کے گناہ پہ مجھے گھن آئے گی ایسا نہیں ہے جب آپ نے موہ سے گوبر کھانا شروع کر دیا تو اب چند دنوں میں آپ کو گوبر سے محبت ہو جائے گی کپڑوں پہ گوبر شڑک پہ گوبر آپ کو برا نہیں لگے گا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے زنا ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ زنا کرنا چاہیے اس کی سزا بھی ہے بہت سخت کبھی کبار ایسا واقعات ہوئے ہیں چوری کے بھی واقعات ہوئے ہیں صحابہ میں بھی ہوئے ہیں اکہ دکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی صحابی ایسے چوری ہو گئی اکہ دکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کسی سے زنا ہو گیا پھر سزا بھی ملی انہوں نے توبہ بھی کیے آکے اپنے آپ کو خود پیش کیا کہ ہمیں پہ سزا جاری کی جائے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جب ان سے ہو سکتا تھا گناہ تو ہم سے بھی تو ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھیں ان سے اگر گناہ ہوا تو ان کی توبہ بھی بہت سختی